موسیقی ناظرین آداب منصف ٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے جیکل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمران علی بیک شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ راجوری انکاؤنٹر پر بریگیڈی ایر سومیت پٹنائک کے پی سی کہا لشکر کا سکرت پسندر پاکستان اور افغانستان میں تربیہ تیافتہ آئی ڈی ماہر قاری آپریشن میں مارا گیا گرنیٹک فانڈیشن نے گاندربلزلی کے سون مرگ میں سی ایس آرٹ سمیٹ کا کیا کارپریٹ سے جڑے افرادنے کی شرکت اور سینگر میں شدید سردی سرطرین رات سے وادی لرز اٹھی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش اور برف باری کا امکار اور اڈیکسن رینج کے جنگلات کو بھاری نقصان محکمے نے لیا سنجیدہ نوٹس راجگرین کاؤنٹر کی تفصیلات بتاتے ہوئے اچودہ سیکٹر راشتر رائفلز کے کمانڈر بریگیڈیئر سومیت پٹنائیک نے کہا کہ لشکر کا دہشتگرد اور آئی ڈی ماہر قاری جو پاکستان اور افغانستان میں تربیہ تیاف تھا تھا اور ایک دہشتگرد کے ساتھ اس آپریشن میں مارا گیا ہے بریگیڈیئر سومیت نے کہا کہ اس آپریشن میں یو اے ای رات میں استعمال ہونے والا کیمرہ اور جدید آلات استعمال کیے گئے ہیں واضح رہے کہ راجگرین کاؤنٹر میں دو فوجی افسران اور تین جوان شہید ہوئے تھے بریگیڈیئر سومیت پٹنائیک نے پی سی کی ہے اور انہوں نے راجگرین کاؤنٹر کی تفصیل بتائی ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہم کو یہ لگازار خبر مل رہی تھی کہ دو ٹیرریس کالاکوٹ کے علاقے میں یہاں پہ اپنی کتیویدیاں بڑھا کے انہوں نے کام بڑھا رکھا ہے اور انہیں اس تاریخ کے رات کو ہم کو یہ کنفرمڈ خبر ملی کہ پاکستان کا ہائی رینگڈ ایلیٹی ٹیرریس جس کا نام کی کاری ہے وہ جو کی کافی سمیہ سے روجہوری اور پنچ کے علاقے میں ایکٹیف تھا اس وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس علاقے میں آپریشنز کے لیے یہاں پہ شامل ہوا ہے اس خبر کے آدھار پہ تورنت سارے سیکیورٹی فورسز جہاں پہ شامل راشر رائیفلز جمہو کشمیر پولیس اور باقی انٹی ایجنسیز انہوں نے تورنت آپریشنز کو کارگر روپ میں شامل کیا پلاننگ کی اور ساتھی ساتھ تورنت اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دیا انہوں نے بائیس تاریخ کو قریبن ساڑھے آٹھ وجے آٹھ وج کے تیس منٹ پر دوبارہ جنرل ایڈیا کابو کوٹ جہاں پہ پہ پہلے خبر آئی تھی ان دو ٹیرریس کا دوبارہ سوچنا ملا کہ ان کی یہاں پہ گتیویدیاں چل رہی ہیں اس خبر کے آدھار پر سرچ آپریشنز لانچ کیے گئے اور سرچ کے پرکیار کے دوران اچانک فائرنگ شروع ہو گئے یہ ٹیرریس کے دوارہ وہ کبر سے باہر نکل کے انہوں نے جو بچوں کو اور لیڈیز کو وہاں سے سیفٹی کے لیے نکالا اور تورنت ہی جوابی فائر کی کاروائی کی ساتھی ساتھ باقی جو کولمز تھے جس آپریشنگ کے لیے تیاری حالت میں تھے تورنت ہی وہ لانچ ہو گئے تھے اور اس علاقے کے لیے انہوں نے بیلڈ اپ کرنا شروع کر دیا تھا کیپنٹ پرانجل کی ٹیم تقریباً آدھے گھنڈے تک ان کو لگاتار اور ٹیرریس کو گھماسان میں جوابی حملہ بار بار کرتے رہے اسی سمیے کے دوران ایک بولٹ کی وجہ سے جو ان کو لوگی لگی اپنے ان کے سر پہ لگی اس کے ویجے سے ان کو شہادت ملی اور انہوں نے اپنا سروچ بلیدار دیا ہمارے ٹروپس جس میں کی سامل ہے 9SF اور 2SF انہوں نے اس کانٹیکٹ کو بنا کے رکھا اور ٹیرریس کا سر ہمیشہ نیچے رکھا 23 تاریخ کے صبح فرس لائٹ پہ دوبارہ سرج کی کاروائی کو آگے بڑھایا گیا اور اس میں قریباً سات بچ کے چالیس منٹ پر ایک ٹیرریس جو کی اس کارڈن کے اندر ہی تھا پر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو ہمارے پیارٹ روپس سچن نے اس کو ایڈنٹیفیائی کر لیا اور اس نے ترند ہی اس کے اوپر فائر ڈالا سچن کے فائر کے اوپر ٹیرریس نے بھی جواب بھی فائر کیا اور اس فائر کے دوران سچن گھائل ہو گئے پر ترند ہی 2SF اور 9SF کی باگی ٹیمز نے ترند ہی بیلڈ اپ کر لیا تھا اور یہ فائر کو لگاتار بنایا رکھا گیا اور قریباً قریباً تین سو تیرہ سو تیس بجے تک دوسرا ٹیرریس بھی ایلیمنیٹ کر دیا گیا اس آپریشن میں پانچ سورویر، کیاپٹن پرانجل، کیاپٹن شبم، حوالدار ماجد لاس نائک سنجے بیشت جو کی حالی میں بدل کی علاقے میں بھی ٹیرریس کے ساتھ آپریشن میں ہی شامل ہوئے تھے اور پیارٹ روپس سچن انہوں نے اپنا سرووچ بلیدان دیا we are very proud of them they fought well, they fought hard and they fought for their brothers انہوں نے دیش کے سرووچ عزت کے لیے اور ٹیرریس کے ایلیمنیشن کے لیے جو شہادت پرابت کیے ہم سب کو ان سے پریڈنا ملتی ہے اور یقین دلاتے ہیں آپ کو کہ یہ کاروائی آگے بھی برقرار رہے گی یہ دونوں ہی ٹیرریسٹ فورن ٹیرریسٹ تھے جن میں سے ایک تھا جو کی کاری تھا وہ بہت ہی وانٹی ٹیرریس تھا اور یہ یقین میں آیا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے علاقے میں انہوں نے ٹویننگ حاصل کیے اور آئیے بات کرتے ہیں وادی کے موسم کی جمع کشمیر میں شدید سردی شروع ہو گئی ہے پوری وادی کشمیر میں خون جمع دینے والی سردی شروع ہو گئی ہے بدکسینگر میں سر ترین رات رہی پوری وادی میں کم سے کم درجہ حرارت نتین جماعت سے نیچے رہا محکم موسمیات میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وادی کے بعض بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے جمع کشمیر میں موسم بدل گیا ہے ریاست میں شدید سردی شروع ہو گئی ہے پوری وادی کشمیر میں خون جمع دینے والی سردی محسوس کی جا رہی ہے بدکسینگر میں بھی کم سے کم درجہ حرارت صفر سے تقریباً دو ڈگری تک گر گیا یہ موسم کی سر ترین رات تھی پوری وادی میں کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماعت سے نیچے رہا دریہ سنا محکم موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وادی کے بعض بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے اس کے بعد ستائیس سے تیس نومبر تک ویسٹرن ڈسٹرمنس کی وجہ سے وادی میں ایک بار پھر موسم بدل جانے کا امکان ہے کئی دنوں سے درجہ حرارت نقطہ انجماعت سے نیچے رہنے کی وجہ سے پوری وادی شدید سردی کی لپیٹ میں اگرچہ سنگر میں ہلکی دھوپ ہے تاہم بیشتر علاقوں میں صبح کے وقت دھن کی چادر چھائی ہوئی ہے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور گرم ملبوسات کا استعمال کر رہے ہیں گرین ٹیک فاؤنڈیشن نے گاندربلزلے کے سون مرگ میں سی ایس آر سمیٹ کا نقاط کیا جس میں کورپریٹ سے بڑے افراد نے شرکت کی اس تقریب کا احتمام کملیشور شرن کے سی ایو اور گرین ٹیک فاؤنڈیشن کے چیئرمن نے کیا تھا اجلاس نے متنوں اور شغبوں سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد کو متحد کیا اور پائیداری کے لیے ایک اجتماعی ویجن پر زور دیا سون مرگ کے خوبصورتی میں ہونے والے اس پروگرام کا مقصد کورپریٹ سماجی ذمہ داری کے اندر پائیدار طریقوں کو فارغ دینے کے لیے باتچی تشیروں کرنا اور اقدامات کو متحارک کرنا تھا افتتاہ دن سب ڈیویجنل میجسٹریٹ جاوید احمد نے کام کی جگہ پر حفاظتی کلچر پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا پروگرام میں ایس ڈی پی او کنگن سٹیشن ہاؤس آفیسر سون مرگ اور چیف ایگزیکیٹی آفیسر سون مرگ ڈیولیپمنٹ آتھاریٹی ایلیاس حسین نے بھی شرکت کی سمیٹ کے دوران شرکہ نے ایک مضبوط حفاظتی کلچر اور توانائی کے تحفظ کے عظم کی ضرورت پر زور دیا اور بہترین طریقوں اور اخترائی حکمت عملی پر تبادلے خیال کیا چالیس کورپریٹس اور پبلک سیکٹر یونٹس نے معاشروں کے پسماندر طبقات قواتین کو باقتیار بنانے معذوروں کی بحالی اور ورسے کے تحفظ کے لیے اپنے منفرد اور انتہائی اثر انگیز منصوبوں کے لیے اوارڈ جیتے ہیں مین چیز ہم یہ کرتے ہیں جو کمپنیاں ہیں جو انہوں نے اچھے کارکیاں ہیں ان کو انکی جو اچھی لرننگس ہیں ان کو آپس پر شیئر کریں جس سے ہمارے دیش کی کمپنیوں کی ESG کمپلائنس جو بہت اچھی ہو جائے کیونکہ ESG کمپلائنس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں انوارمنٹ, سوشل اور گورننس اگر یہ تینوں چیزیں صحیح ہو جائیں گے اور ہمارے دیش کی کمپنیوں کی ESG کمپلائنس اچھی ہوگی نشید روح سے ان کی ایویشن اچھی ہوگی اور دیش و دیش میں اس کی ایکسپٹیبلیٹی بھی ہوتا اچھی ہوگی گرین ٹیک فانڈیشن جو ہے بریفنگ کے دوران کہا کہ کشتوار زافران بھی بین الاقوامی سطح پر بازاروں میں دستیاب ہوگا کشتوار زافران کو پہلے جی آئی ٹیک کیا گیا جبکہ کشمیری زافران پہلے ہی اس دائرے میں ہے جی آئی ٹیک میں ٹیک سے نہ صرف ان اشیاء کی نقالی بند ہو جائے گی بلکہ ان کا بین الاقوامی بازاروں میں میعار بھی بلند ہونے کا امکان ہے جمہ کشمیر کے پامپور علاقے میں پیدا ہونے والا زافران دہلی کے بازاروں میں مہیا ہے وہیں کشتوار کا زافران پنجاب کے آمرت سر کے مارکٹ میں فروقت ہوتا ہے ایک انٹروڈکشن کے طور پہ آپ لوگوں کو بتاؤں دو ہزار اٹھارہ کے آس پاس جب یہ کشمیر میں سیفران کو جی آئی ٹیک ملا جب یہ جی آئی ٹیک ملا اس میں کچھ ڈسٹرکٹس کی علیک تھا جہاں پہ سیفران مگایا جاتا ہے لیکن دو ہزار بیس سے جب پامپور نے سیفران کی ٹیکنگ کا لابریٹری شروع ہوا اس سمیتے کشتوار کو سیفران کے ٹیکنگ کا بینیفٹ نہیں ملا دو ہزار تیریس ہمارے لیے اسی لیے خاص ہے کیونکہ فائنلی ہم نے اس جی آئی ٹیک کو اپنے کشتوار کے لوکل سیفران کے پروڈکٹ کو لگوا پا رہے ہیں اور اس کے لیے جون جلائی کے مہینوں میں بیرکٹر اگریکلچر کی طرف سے ایک ٹیم آئی انہوں نے یہاں پہ ہمارے سیفران فارمز کو وزیٹ کیا جو کلٹیویشن کے طریقے ہیں اورگانک ہے کے نہیں جنرلی کورن لوکلی جنریٹیڈ ہے کے نوے کی دہائی سے وادی میں سب سے زیادہ دھچکہ یہاں کے جنگلات کو اٹھانا پڑا ہے اس دوران وادی کے اکثر مقامات پر جنگل سمگلر سرگرم ہوئے تھے جنہوں نے سونی کی کان کو لوٹنے میں کوئی بھی قصر باقی نہیں رکھی گرچہ ان کی نقیل کے ستنے کی غرصے حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے جس میں سرکار کافی حد تک کامیاب ہوئی لیکن شرپسند اناثر ابھی بھی مختلف طرف سے یہاں کی معایشت اور خوبصورتی کو زک پہنچانے میں کوئی بھی قصر باقی نہیں رکھتے جس کی مثال جنوبی کشمیر کے تواریخی زلِ انتناک کے ککرناک کے ڈکسم رینج میں دیکھنے کو نکھ رہی ہے دہائی میں وادی کے اکثر مقامات پر جنگل سمگلروں نے سونے کی کان کو لوٹنے میں کوئی بھی قصر باقی نہیں رکھی حالانکہ ان پر نکیل کسنے کی گھرس سے حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے جس میں سرکار کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے تاہم شرپسند اناثر ابھی بھی مختلف طریقوں سے یہاں کی معایشت اور خوبصورتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ زلہ انتناک کے ککرناک کے ڈکسم رینج میں دیکھنے کو مل رہی ہے ماہرین کے مطابق زلہ انتناک کا وسیح حصہ جنگلات کے حدود میں آتا ہے جس میں لاخوں کی تعداد میں ہرے بھرے درخت ہیں ان درخت میں دیودار، قائلو اور بدلو شامل ہیں حالکہ متعلقہ محکمہ کے ساتھ ساتھ دیگر محکموں کے جانب سے ہر سال شجرکاری مہم کا بھی احتمام کیا جاتا ہے لیکن وہیں دوسری جانب شرپسند اناثر وادی کے سرمایہ کو مختلف طریقوں سے لوٹنے اور نقصان پہنچانے میں کوئی بھی قصر باقی نہیں رکھتے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ماضی میں ہوئے نقصان کی بھرپائی بھی نہیں ہوئی کہ جنگل سمگلر دوسرے طریقوں سے درخت کا صفایہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے شرپسند اناثر سرسبز پیڑ کے نیچے والے حصہ کو چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹ لیتے ہیں جسے گھٹلنگ کہا جاتا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ جب بھی کسی بڑے پیڑ کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو یقیناً چند مہا بعد ہی وہ سوخ جاتا ہے جبکہ کئی مقامات پر ان درختوں کے نیچے کیمیکل ڈالا جاتا ہے نتیجتاً ایسے درخت برفباری کے آئیام میں گر جاتے ہیں جس کا فائدہ جنگل سمگلروں کو ہو جاتا ہے جبکہ محکمہ کے ملازمین بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں آکسیجن بینک سب پر کشمیر ویلی جو اس کے ساتھ سرانڈنگ ایریاز ہیں جو ممالک ہیں ان کو بھی یہ آکسیجن دیتا ہے لیکن اب سوچیں سن کے منصوبے کے تحت جو آلپائن ٹریز ہیں یا جو بھی درختان ہیں جنگلات میں ان کو جو کٹا جا رہا ہے اور ایک طریقے سے کٹا جا رہا ہے قومی سرمایہ کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے منصف ٹی وی کے نمائندے نے جنگلات کو ہوئے نقصان پر روک لگانے کی غرص سے یہ مسئلہ محکمہ جنگلات کے ڈی ایف او محمد رمضان کے نوٹس میں لائیا تو انہوں نے منصف ٹی وی کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جو اس معاملہ کی سنچید کی سے تحقیقات کرے گی انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی شخص یا مذکورہ رینج کا ملازم اس میں ملوث ہوگا تو اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کے ذریعے ہی لوگوں تک مسیج پہنچتی ہے جو آپ ایک گرڈلنگ کی بات کر رہے ہیں تو میں جو ڈکسون رینج ہے ابھی تک میں ایک پارٹی باقاعدہ کانس چھوٹ کروں گا اور ہم دیکھیں گے یہ تہ تک گرونڈ تک اگر ایسا ہو گیا تو وہاں کے سٹاب کے ساتھ باقاعدہ کاروائی ہم پر رہیں گے دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ہمارے پاس سٹاب کی بہت کمی ہے پھر بھی ہمارے پاس کیجول لیبرس ہے وہ فرنٹائن سٹاب جو ہمارے پاس ہے ان کو کیجول لیبرسی مدد کرتے ہیں تو اس وجہ اس اوہی کی مدد سے ہم چلاتے ہیں اس ڈیوجن کو اس وقت شکرہ اللہ تعالیٰ کا یہ ابھی تک پورے جنگلات بچے ہیں کہیں پر خائر نکسٹنٹ کا واقعہ نہیں ہوا پزشتہ برس سوخنے کی باعث جنگلات کے مختلف کمپارٹمنٹوں میں آگ رو نما ہوئی تھی تاہم روانسال حالیہ دنوں ہوئی بارش اور برفباری کے نتیجے میں یہاں کے جنگلات کو کافی راحت ملی ہے جو قدرتی طور پر ایک خوش آئندہ بات ہے جبکہ روانسال جنگلات میں آگ لگنے کی کوئی بھی خبر ابھی تک موصول نہیں ہوئی ڈی ایفو نے کہا کہ جنگلات کو تحفظ فراہم کرنا ہم سب کا اخلاقی اور اولین فرض ہے انہوں نے تمام لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ محکمہ جنگلات کا ساتھ دیں تاکہ قومی سرمایہ محفوظ رکھا جا سکے انتناک کشمیر سے منصف ٹی وی کے لیے دین امران کی ریپورٹ سیاہ سال بھر تمام موسموں میں وادی کشمیر کاروخ کرتے ہیں لیکن خضا کے موسم کا اپنی ایک الگ دلکشی ہے جو ہمیشہ سیاہوں کو اپنے طرف راگب کرتا ہے پیش ہے یہ ریپورٹ خضا کا موسم جسے مقامی طور پر حروت کہا جاتا ہے کشمیر کو سرخ نارنگی اور پیلے رنگ کے متحرک رنگوں میں رنگے ہوئے کینویس میں بدل دیتا ہے چنار کی درخت اپنی لمبی پتلی شاخوں جو آسمان کی طرف پہنچتی ہیں ان کے پتے سورج کی روشنی میں ہزار سکوں کی طرح چمک رہے ہیں خضا کو خوبصورت ترین موسموں میں شمار کیا جاتا ہے جو محول کو بہت خوبصورت بناتا ہے اور مغلب آغاز سمیت وادی میں ہر جگہ درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے موسم خضا کے دوران پتوں کے سنہری اور بھورے رنگ کی وجہ سے چنار کی درخت ایک بہت ہی منفرد اور انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں جو ہر ایک کو خاص طور پر بڑے پیمانے پر سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ موسم خضا کے اس موسم میں مختلف مقامہ سے سیاہ ہمیشہ مغلب آغاز کی سیر کو ترجیح دیتے ہیں جن میں مغلب آغاز اچھا بل شامل ہے جہاں آج کل مقامی و غیر مقامی سیاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور آخر میک نظر سلخیوں پر راجور انکاؤنٹر پر بریگیڈیر سومیت پٹنائک کی پی سی کہا لشکر کا سکریت پسند اور پاکستان اور افغانستان میں تربیت یافتہ آئی ڈی ماہر قاری آپریشن میں مارا گیا وینٹیک فانڈیشن نے گاندر بزیلی کے سون مرگ میں سی ایس ٹی سمیٹ کا کیا نقاد کورپریٹ سے جڑے افراد نکی شرکت سنگر میں شدید سردی سرطرین رات سے وادی لرز اٹھی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش اور برفباری کا انکار اور اڈاکسن رینج کی جنگلات کو بھاری نقصان محکمہ نے لیا سنجیدہ نوٹس جیکل ڈائری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے آبا موسیقی